گھڑی کی جانب مرکوز ہیں میری نگاہیں گھڑی کی جانب تو مرکوز ہیں ہی کہیں اور بھی مرکوز ہیں مرکوز ہیں اس خوبصورت چہرے کی جانب جسے ہم کہتے ہیں شوبنا سمرد آئے کچھ نام ذہن میں کچھ باتیں کچھ یادیں ان کے ہمارے بھی ذہن میں آ چکی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ جان سکتے ہیں اگر ان کے نام کے ساتھ نوتن اور تنوجہ کا نام جوڑ دیا جائے کیا خیال ہے اس کے بعد اگر آگے کی بات کریں تو پھر کاجول کا نام بھی جوڑ دیا ہے مونیج بہل کا نام جوڑ دیا جائے وغیرہ وغیرہ بڑی لمبی فہرش تھے کیونکہ فیلم خاندان سے آپ کا تعلق راہ شوبنا سمرد کی بات کریں آج ان کی برسی ہے اور آج ہی کے دن دو ہزار میں وہ ہم سے جدا ہو گئی تھی اور ان کا جو اصل نام تھا اسد سروج شیلوٹری تھا اور سترہ نومبر انیس سو سولہ کو ممبئی میں وہ پیدا ہوئی تھی اور وہ دور تھا سائلنٹ فلموں کا آپ خاموش فلموں کی بات کرتے ہیں جی اور انہوں نے زیادہ تر اگر شروعات کی بات کی جائے ان کے کریئر کی تو مائتولوجیکل فلموں میں انہوں نے کام کیا اور اس میں رام راجے بھی شامل رہی اور ایک نگاہ نفرت فلم آئی تھی جو اردو اور مراتی دونوں میں بنی تھی اور اس میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اس فلم کے ساتھ اور اس کے بعد کئی اچھی فلمیں آپ نے دیں اور ان کے جو بیٹیاں ہیں جیسا کہ ہم نے کہا دانوجہ اور نوتن دونوں نے بڑی اچھی عطاکاری نبھائی اور فلمی سنت میں اپنا نام کمائیا پھر اس کے بعد والی پیڑی کے بات کی جائے تو پھر جیسا کہ ہم نے کہا ان کی تانوجہ کے جو بیٹیاں تھیں انہوں نے بھی فلمی میدان میں اپنے ہاتھ آزمائے اور کامیاں بھی حاصل کی اور ان کے بیٹے مونج پہل نے بھی بڑی اچھے عطاکاری حالانکہ شروعات انہوں نے بھی نیگیٹیو کرداروں سے کہتی لگے بعد میں وہ مضبط رول بھی نبھانے لگے تو بڑی ان کے فلموں کے اگر بات کیا ہے اچھے خاصی فلموں میں انہوں نے کام کیا ہے اور لیکن یہ بہت شروعات کی بات ہے انیس سو پہنتیس سے جو سلسلہ شروع ہوا تو یہ سلسلہ تقریبا انیس سو پچاسی تک جاری رہا اور ایک فلم انہوں نے بنائی تھی چھبیلی کے نام سے جس میں نوتن بھی شامل تھی اور اس میں نوتن نے ایک نغمہ بھی گایا تھا تو چلے اخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہی کے فلم کا ایک نغمہ سن لیتے ہیں موسیقا 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 موسیقا